اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سر ویلکم بیک ٹو میر چینل حسنہ لیاکت کہلے کے کوئی ٹویٹر یوزر ہے وہ بہت زیادہ خیر وہ میں مزید کر میں ان کو سرچ کیا تو وہ کوئی سپورٹ جنرلسٹ ہیں کچھ بی بی این سپورٹ کے یا ایڈون نو اگزیکلی میں نے خیر اتنا زیادہ غور سے دیکھا بھی نہیں مہترم کے جو ٹویٹ تھے وہ غصہ جلانے کے لئے کافی تھے میں نے کہا میں اس ٹویٹ پہ مجھے بات کرنی چاہیے جتنے بھی خیر میری آڈینس سے مجھے اس حوالے سے ضرور بات کرنی چاہیے کیونکہ اندھیرے میں روشنے کا دیا جلاتے لینا چاہیے سو خیر جو انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں ٹوٹلی نظر آتا ہے اگنس بابر آزم اور بابر کو لیس دیا جائے یا بابر اس ناٹ پر فارمنگ ویل اینڈ کولی پہ سب کہہ رہے ہیں کہ برا پہ چاہیا تھا بہن ستیل ہی وز سکورنگ رنز اور بابر اسن پر فارمنگ ویل ایڈ کلیے سکورنگ رنز رکھا ہے میں کامیت مجھے لوگوں نے ان کی کلاس پر لیے اور جب کو مجھے جواب بھی دیا ہے با تو ستیل پہ دل پہ وہ ٹویٹ کیے جا رہے ہیں ٹویٹ کیے جا رہے ہیں اور تمام کے تمام بابر کے違یج ہیں اور اسے کے ساتھ میں نے اور بہت سے ٹویٹ دیکھے جو بابر کے غیج ہیں جو کہ جائے بابر کو ریسٹ دیا جائے بابر کو دراب کیا جائے بابر کو ڈومیسٹی کھیلنی چاہیے یہ وہ بلا 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 but I don't know what is the reason کہ بابر کے پیچھے کیوں سب پڑے ہوئے ہوتے ہو why وہ کیپٹن تھا تو بھی اسی کے پیچھے اب نہیں ہیں تو تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں یہ محترم نے ایک وہ بھی لیکھا تھا کہ اچھی طریقے سے پروفیسر صاحب اپنے ٹیم کو لڑوایا ہے بھائی کچھ تو شرم کرو 3-0 ہوا ہے ہم خود اپنی گلتیوں سے آلیں اور you're saying کہ آپ چی طرح سے ٹیم کو لڑوایا ہے well done شانی اوفیشل well done حفیظ صاحب and well done آمی جمال and all اور ہے کہ جو خبرے لیگ کرتے ہیں ان سے ٹیم کو مطلب ان کے ایسے ٹیم کی جان چڑھائی جائے and all تو بھائی خبرے لیگ کرنا تو آپ چھوڑی دیں خبرے تو آپ کے چینمن صاحب بہتنے بڑے بزرگ ہو کے بھی ان کو اتنا سنس رہی ان کو اتنی غیرت نہیں ہے ان کو اتنی شرم ہے کہ وہ بیٹھے وینے کسی شو میں اور آپ کے کیپٹن کی بابر آزم کی چارس لگ کر دے اور بھی کتنی کتنی حرکت ہے آپ کے چینمن صاحب کر چکے تو اس کے مقابرے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے جو یہ ہے کہ جو بھی خیل لگ کرتے ہیں and all I don't know کس کی وہ بات کر دے تھے but جس کی بھی بات کر دیں اور یار ہی دوستیوں اس پہ سے ٹیم کو ہٹوائیں and all اس طرح سے کریں تو بھئی بابر was not کیپٹن کیوں آپ نے امام کو سیلیک کیا کیوں آپ نے حسن کو سیلیک کیا کیوں آپ نے محمد نواز کو ٹیم میں ڈالا ریپلیسمنٹ کے طور پر ہی لیکن کیوں ڈالا اور جہاں تک ابرار کی بات ہو رہی تو ابرار کو ڈیبیو کرانے والا بابر تھا آمیر جمال کی بات ہو رہی تو آمیر کو لینے والا ظلمی میں بابر تھا آمیر کو جو ہماری نیوزیلینڈ سوری انگلینڈ کی اگرز جو ٹی ٹوئنٹی آئی سریز ہوئی تھی اس میں ڈیبیو کرانے جو طریقے سے ٹیم کے ڈریسنگ روم کو صحیح کرنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ جاتے تھے آپ اس بیس پہ اماد کو سوری سوری اماد نے آڈی اچھ نہیں کھیل لیے آڈی آئی سوری بہت زیادہ برے ہیں ہم نے یہاں پہ بار ہاں بات کی بیوی ہے نہ سرفراز کا کام تھا اور یہاں والکپ میں نہ اماد کا کام تھا جس کے حوال سے جو ہمالے پروفیسر صاحبیں بولے جا لیے اور یہ پروفیسر صاحب نے دیکھ لیا آئی ایم دو بگ فین آف سرفراز احمد اور سرفراز احمد کو یہاں پہ نہ ٹانٹ کر لیوں نہ نہ ہوں اچھا برا وقت سرفراز احمد کو احمد 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 ہم یہاں پہ بولتے رہ گئے کہ آپ کو ان کنڈیشن میں رزوان کے ساتھ جانا چاہیے رزوان اچھے رنس کرتا باہا ہے انٹرنیشن لیول پہ آپ کیجیزم ٹروفی اگر سرفراز نے رنس کیے تو سکیجیزم ٹروفی کی جو کوالیٹی ہے وہ ہم سب کو معروہ لیکن پھر بھی آپ نے سیلس لیا آپ رزوان کو رز کر آیا رزوان جو سینہ میں اس کے پرفارمنس ہیں آپ نے قطع نظر اس سے کیا اور آپ رزوان مل گیا کیا ہوا وہاں اس کے بات پھر آپ نے رزوان کو کلا اور وہ ٹاپ رنس کو رن ہو گیا اس پائر اس میں ایک میچ کم کھلا تو ان چیزوں کا آپ کو نہیں ہائیلیٹ کرنے آپ کو بس ہائیلیٹ کرنے کہ بابا نے رنس کی بابا نے ایک سال سے سینٹری نہیں کی بابا نے یہ نہیں کیا بابا نے نہیں آئے اس کب سے وہ تھوڑا سا لو لو ہی چل رہا تھا اس سے زیادہ آپ اس سے کیا چاہتے ہیں وہ بھی آؤٹ آف آرم ہو کے بھی اس نے سب سے زیادہ نظر آئے پاکستان کی 2023 میں یعنی آؤٹ آف آرم ہو کے بھی کوئی آپ کے پیوریٹ پلیئر چاہید بابر نے پہلے اتنا اچھا کھیلا ہے نا اگر شبمن کے برا کھیلنے سے آپ ملنا چاہیئے تھا بینیفٹ لیکن بابر کو کیوں ملا کیوں بابر نے اچھی پیفارمیسز دی رہی ہیں دیسپائر اف آل دیس خیر میں اس طرح کی بات میں نہیں کرنا چاہتی میں بس یہ کہ رہی ہوں کہ بابر کے علاوہ آپ کے پاس بیٹنگ میں کچھ بھی نہیں بابر اور رزوان ہی آپ کی بیٹنگ ہیں جب T20 آپ بات کر رہے ہو اب تو دے دو رسٹ دے دو رسٹ میں بھی دیکھتی ہوں کچھ چلتے ہیں کھلاو اپنے انٹللو کو دیکھتی ہوں میں کتنا آپ سائم ایوب سائم ایوب سائم ایوب ہم بگ فان ایوب سائم کو بیگ کرنے والا بابر ہی تھا ظلمی میں سائم کو لینے والا بابر تھا اور بابر نے سائم کو ڈیبیو کر آیا تھا اس کے بعد اس کو بیگ کرنے والا بابر تھا بابر نے کھلایا ہے نیوزرل تو ان سب کی اور بات بات کرتے ہو سب کو بابر نے ٹیم سے دور رکھا تھا اور رائٹ دور رکھا تھا کیونکہ ڈریسنگ روم کا ماحول سب سے زیادہ ٹاپ ہے جب تک آپ کی ٹیم یونائٹڈ نہیں ہوگی تب تک آپ کچھ بھی نہیں جی سکتے اور آپ کی ٹیم کو یونائٹ کیا تھا میں اتنی یونیٹی پاکستان بابر نے اس ٹیم کو جھوڑا بابر نے اس ٹیم کو زندہ کیا بابر ہی تھا جس نے ایک ٹی ٹوانٹی والکپ سمی فائنل کھلایا تین سی لائنیشنز کو ہلایا کوئی آپ کا بڑا ترمخان نہیں کر سکا بہت لوگ بلتے ہیں یہ ٹیم وہ ٹیم میں ستاری بات کر چکی ان کے اس طرح کی ٹیم میں آئی ہیں نیوزرین کے کون سے آئی سب کی بہت سب کون سیکشن میں جو بابر نے نہیں بولا تھا کہ آئے کہ وہ پوری ان کی سٹرن ٹیم تھی جو والکپ میں کھلے ساتھ آن جانے وہ تھے جو پلائنگ لیون نیوزرین ساؤتھ ایفریکہ کو ہوم پہ کس نے آئی ٹیس میں اپنی ڈیبیو سیریز میں بابر تھا بابر کی کی پیٹنسی میں آپ نے سب سے ہائیر ٹی 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 لیکن تمام کے حق کے لئے بابر کھڑا تھا بیگو وہ کپٹن لفظوں کپٹن نہیں تھا وہ دلوں کپٹان جو کہا ہے نا لیزوان نے تو لیٹرلی وہ دلوں کپٹان تھا ہے اور رہے گا ہمیشہ اور جو بھی سمجھ رہے نا کہ وہ اس کو گرا دیں گے کہ اس کو سب کی زبان چلتی تھی لیکن جتنی پرفارمنسز بابر نے دی خاموشی سے حرکت برداشت کی اپنے خلاف تو اس کا جواب وہاں سے آتا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ چھپ ہو جاؤ گے جو تمہارے خلاف بول رہے تو جواب اوپر سے آئے جب سب کے مو بند ہو جائیں گے پہ جواب آئے گا بہت بار آ چکا ہے میں نے ہر بار بابر کے حوال سے یہ دیکھا ہے کہ وہ بچارہ کچھ نہیں بولتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے جواب وہاں سے جواب آتا ہے ہم نے چیٹ آپ نے ان کی چیٹ لیکس کی بابر کی کچھ بھی نہیں تھا اس میں تو نارمل چیٹ تھی بٹ ایک اخلاقی طور پر آپ نے غلط حرکت کی ساتھ گناہ دنیا میں ملے گا سکتر گناہ آخرت پہ ملے گا اور میں یہ کہتی جو بھی جنرلے سے ایجنڈا چلا رہے ہیں یا کیمپین چلا رہے ہیں وہ پاکستان سے مخلص نہیں ہیں اور جو بندہ پاکستان سے مخلص نہیں ہوگا بس زلیل ہی ہوگا رزوان نے کہا ہی تھا کہ پاکستان کے لئے جو بندہ لائیل ہو کے نہیں کھیلے گا اس کو اس طرح کی حرکتیں کر لیں لیکن یہ پاکستان کے حق میں صحیح نہیں ہیں آپ صحیح نہیں کر لے ہو حق حلال کی کمائی آپ کو جب ہی مل سکتی جب آپ پاکستان کے ساتھ طائر ہو جب آپ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ بولو جب آپ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بولو جب آپ اپنے پرسنل مفادات کے لئے عزت کمائی ہیں انہوں نے محبت کمائی ہیں انہوں نے بھروسہ جیتا ہے عوام کا اور عوام اس لئے ان کو سپورٹ کرتی عوام کوئی اندھی نہیں ہیں یہاں پہ کرکٹ کو سب دیپلی فولو کرتے ہوں سب کو سمجھتے ہیں میں بہت زیادہ ہے کہ مشنل ہرہی ہوں یا میں کچھ زیادہ بول رہی ہوں بٹ میں مہاں کی لوگوں نے کر لیا بھئی یہاں کی لوگوں میں نہیں ہے یہاں کا میڈیا یہ تو سب بیٹھے ویں چیٹ پھار کھانے کو بابر عظم کو اور پاکستان کرکٹ کو یہ چاہتے ہیں کہ بابر کو اٹھا دیں رضوان کو اٹھا دیں تاکہ ان کے مضموم مقاصد پورے ہو جائیں بٹ نہیں ہوگا کبھی بھئی نہیں ہوگا برائی پہ اچھائی کی جیت ہمیشہ ہوتی ہے اور ہو کے رہے گی انشاءاللہ so that was it from this video if